اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصفلات والسلام علی سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نزیرنا المغید المصطفى الامجد المحمود الامد سیدنا ابل قاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جماله بلغ الغلاب کماله قشف الدجاب جماله حسن الجمی وخصاله صلو علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین قال اللہ تعالی فی کلام المجید و اما بنعمت ربک فحدد صدق اللہ العظیم بندائے پروردگارم امت احمد نبی بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہبِ حنفیادارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ آزم زیرِ سایہ علاب و دی ولی حضرتِ گرامی قد آج کی یہ روح پرور محفلِ پاک تقریبِ سغیید جس کی وجہ ان عقاد آپ تمامی حضرات کے علم میں ہے عزیزم عبدالباسد صاحب صلی اللہ مہو باری آپ کی شادی خان آبادی کے سسلہ میں آج کی اس بزم کو حصولِ رحمت و برکت کے لیے انعقد کیا گیا ہے نکاح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور دعوتِ ولیمہ یہ دعوتِ شکرانہ یہ بھی سنت تو شادی کی دو تقریب یہ اہم ہوا کرتی ہیں کہ جس کے ان عقاد کو شادی کہتی ہیں اور وہ ہے تقریبِ نکاح اور تقریبِ ولیمہ اور یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہیں اسلام میں یہ رسمِ ہنہ کا تصور یہ مہدی کی رات کا تصور جو ہے وہ نہیں ملتا تو ان دونوں تقریب کا تعلق جو کہ سنتِ نبوی سے ہے تو پھر احتماماً ہمارے پاک و ہند کے اس معاشرہ میں اس پہلی اور اس تیسری رات میں جو خرافات کا احتمام ہوتا ہے اس سے معلوم اور محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی مسلمان کی شادی نہیں لیکن ایسی تقاریم یہ ایسی شادی کہ جس کا آغاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے ہو یعنی آج جس طرح جنابِ عزیزم عبدالباسد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی خانہ آبادی کی تقریب کا آغاز اللہ رسول کے ذکر سے ہو رہا ہے تو آئینہ آنے والے ایام میں تقریبِ نکاح اور دعوتِ ولیمہ ہوگی تو دیگر سنتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدائیگی کے حوالہ سے آج کی رات کو اللہ رسول کے ذکر سے منصوب کرتے ہوگے کمال انداز میں خوش عقیدگی کا اہلِ خانہ نے اظہار کیا ہے جن میں عزیزم جنابِ شیخ محمد نواز صاحب جنابِ حاجی شیخ ریاض احمد صاحب و برادران کو سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جن کی نیت کا قبلہ درست ہو جس کی عقیدت کی صفحے سیدھی ہو اس کا کوئی بھی عمل کوئی بھی کام اللہ رسول کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا آغاز بھی اللہ رسول کے ذکر سے ہوتا ہے اور انتہا بھی اللہ رسول کے ذکر سے ہو تو عزیزانِ محترنگ تقریبِ نکاح اور دعوتِ ولیمہ یہ دونوں سنت ہے تو پھر کیوں نہ برکتوں کی حصول کے لیے پہلی رات شادی کی ابتدائی رات جس کا آغاز ہمارے پاک و ہند میں رسمِ ہنہ یا مہدی کی رات کے حوالہ سے عجیب طرح کی خرافات سے ہوتا ہے لیکن صد شکر ہے کہ آج یہ رسمِ مہدی کی رات کہ جس میں اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے اس کا احتمام دے کر یہ واقعی کہنے کو دل چاہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے گھر کی جادی ہیں وگر نہ دیگر شادیاں دے کر ایسے محسوس نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کی جادی ہیں اور اس تقریبِ نور کو منقب دیکھ کر دل کی عطا گہرائیوں سے روحانی طور پر ایک قلبی مسررت ہو رہی ہے کہ اس کا آغاز اللہ رسول کے ذکر سے ہو رہا ہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم حبوبِ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ذکر کے تو فیل جنابِ عزیزم عبدالباسد صاحب سلامہو کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے شادی تو ہو جاتی ہے قبلہ شادی تو ہو جاتی ہے لیکن خانہ آبادی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کا فضل اور اللہ کے نبی کی رحمت شامل ہوتی ہے اور اس بزم کو منقب کرتے ہوئے اہلِ خانہ نے اللہ کے فضل اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کو بھی دعوت دی ہے اور میں دعا کرتا ہوں اس ذکر کی برکتیں اس شادی میں شامل ہوں اور اس شادی کو خانہ آبادی فرمائیں اس شادی کو خانہ آبادی فرمائیں اور اس نکاح جیسی پیاری سنت سے متعلق ہونے والے ان دونوں گرانوں کو آپس میں اتفاق اتحاد اور محبت کے ساتھ تاکہ آمے قیامت تک اللہ کریم شاد و آباد رکھے پورے خاندان کے لئے باعث رشد اور باعث افتخار بنائے اور اس نکاح جیسی سنت کی ادائیگی کا آغاز جو اللہ رسول کے ذکر سے ہو رہا ہے اللہ اللہ رسول کے ذکر کی برکتیں پوری زندگی جناب عزیزم عبدالباسد سلامہو اور ان کے اقدم نکاح میں آنے والی ہماری اس بہن کے حق میں اللہ کریم اس طرح نازل فرمائے کہ زندگی کا ہر دن جو ہے وہ کامرانی سے اور شادمانی سے سرف حراج ہو یقینی سی بات ہے کہ یہ تقریب مہدی کے حوالہ سے اور نکاح اور دعوت ولیمہ سے منسلک ہونے کے حوالہ سے اس بزم کو حصول برکت کے لیے منقیت کیا گیا ہے تو اس حوالہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم جناب آدم اور جناب ہوا کی جوڑی کا صدقہ جناب ابراہیم جناب حاجرہ کی جوڑی کا صدقہ جناب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب سیدہ ختیجت القبرہ جناب امب المومنین حضرت آئیشہ کی جوڑی کا صدقہ مولا مرتضاء سیدہ خاتون جنت کی جوڑی کا صدقہ اللہ کریم اس نئی بننے والی جوڑی کو زندگی کی ہر خوشی اتا فرمائے اللہ زندگی کے ہر دکھ کو زندگی میں آنے سے پہلے دور فرمائے اللہ زمینی آسمانی افات و بلیہ سے محفوظ فرمائے اور اس شادی کو اللہ کریم خانہ آبادی فرماتے ہوگے زندگی کی تمام خوشیاں کامرانیاں اتا فرمائے اللہ اس نئے بننے والے رشتے کو ہر بری نظر سے محفوظ رکھے شریدوں کے شر سے محفوظ رکھے حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے شیطان کی شیطنیت سے محفوظ رکھے اور اللہ رسول کے ذکر کی برکات ان کی زندگی میں اس انداد میں شامل ہو کہ ان کی ہر صبح و رحمت اور ہر رات فضل و عنایت کا سبب بن جائے آئیے آج کی سبزم کاغاز کتاب الاریت کی آیاتیں نور سے کرتے ہیں عظیم المرتبت جنابی قبلہ کاری عبدالغفور صاحب زیدہ امروحو آپ سے گزارش کروں گا جنبی بن اللہ کے پاک اور مقدس کلام سے آج کی سنورانی بزم کا آغاز فرمائیں انہائی انتہائی انہما کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اللہ کا پاک کلام سمات کیجئے اللہ اس کلام کی برکتیں ہماری زندگیوں میں ہمیں عطا فرمائیں اغن باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال کیاڑا فرمائیں کیاڑا فرمائیں ہیں خلق الانسان من صلصال اقلقی اللہ من نار فبأی آلائ ربکما تكذبات خلق الانسان من صلصال منك الفخار وخلق الجن من مارهم من نار فبأی آلائ ربکما تكذبات فبأی آلائ ربNo on الانسان من ربّورم درام ربکما تكذبات رب المشرقين ورب المغربين فبأی آلائ ربكما تكذبت مجھے ربکم آتوا کعبان مرجن البحرین مجھے ربکم آتوا کعبان مجھے ربکم آتوا کعبان مرجن البحرین مجھے ربکم آتوا کعبان مرجن البحرین مجھے ربکم آتوا کعبان ربکما تكذبا ولو الجوار المنشآت فلسل بحر كالأعلاب فبأي آلاء ربکما تكذبان صدق الله العظيم شزاک اللہ